وہ زاکر نائک کی ایک ویڈیو کے اعتبار سے ہے جس میں زاکر نائک نے یہ بولا ہے کہ مسیحوں کو آپ بڑا دن مبارکیں نہ کہیں اگر آپ بڑا دن مبارک کہتے ہیں تو آپ اللہ کو گالی دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمين وصلاة السلام علیہ السلام علیہ السلام ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مسلمان مسلمان کرسچنز کو ہیپی کرسمس کیوں نہیں کہہ سکتے ہیپی کرسمس کیوں نہیں کہہ سکتے اصل میں کوئی یہ ڈاکٹر زاکر نائک کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے کوئی ویڈیو دی ہے یا اس نے کوئی بیان ایسا دیا ہے تو میں نے وہ دیکھا نہیں ہے اس لئے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا تو میں جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پہلے تو ساتھا حقیقت ہوگی پھر اصل حقیقت ہوگی قرآن پاک کے مطابق یا دینے اسلام کے مطابق فلسفہ اسلامی کے مطابق اور حقیقت ہے جو جو ہنڈرڈ پرسنٹ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا آیت تیس سورہ تیس سورہ مومنون ہے تیس اور آیت ہے اس کی نائنٹی ون اللہ رب العزت نے کوئی بچہ اختیار نہ فرمایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسری پر تعلی چاہتا چاہتا پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے یعنی کہ یہاں سے کیا پتا چاہتا ہے یہاں سے یہی پتا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بچہ اختیار نہیں فرمایا اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا خدا ہے جبکہ یہ جو کرسمس ہے یا ہے بڑا دن ہے یہ کیا ہے اس سے مسیحی مناتے ہیں یا مسیحی اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے لیے خدا جو ہے خود انسانی شکل میں آیا اور یہ اکثر مسیحوں کا یہ ہے کہ یسو یعنی کہ خدا جو ہے جو بائبلی خدا ہے بائبلی خدا یسو کی شکل میں انسانی شکل میں آیا اور جبکہ ایک خاص گروپ مسیحوں کا یہ سمجھ لیں کہ وہ 30% گروپ پیسہ ہے مسیحوں کا جو یسو کو خدا نہیں مانتے مگر وہ بھی خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور دن اسلام کے مطابق خدا کا بیٹا ماننا یا دوسرا خدا ماننا کفر اور لانت ہے تو اس کو ہم پہلے تو میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں یہ سایہ نو باپ اور اس کی آئچھے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولت ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے ایک کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا اور یہ ہے یسو کے متعلق پرانے حدرامے میں اور یسو کے متعلق نئے حدرامے میں لوکا کی انجیل زلیل باب ایک آیت 35 میں اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا یعنی کہ یہ جو 25 دسمبر کو مسیحی جو عید مناتے ہیں کرسمیس بڑا دن مناتے ہیں یہ خدا کا بیٹا یا خدا کے پدائش کا دن مناتے ہیں اور یہ اگر ہم مسلمان ہیپی کرسمس کہتے ہیں یا مسلمان اس پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے گندے فوش عقیدہ اقائد کو ترویج دے رہے ہیں اب آتے ہیں دوسری طرف کیونکہ آپ کو مزا نہیں آیا ہوگا اب میں نے بڑا سادہ سے انداز میں بات کی ہے تو دوسری طرف آتے ہیں دوسرا رکھ جو ہے وہ اس کا کہ کیوں نہیں مناتے تو قرآن پاک میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کو پر اللہ رب العزت نے لانت کی اور وہ قیامت تک اس پر وہ لانت رہے گی اس کو ہم دیکھیں گے سورہ نساء یعنی کہ چوتھی سورہ مبارکہ اور آیت ایک سو اٹھارہ میں جس پر اللہ رب العزت نے لانت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا یہ کونسی شخصیت ہے یہ ابلیس ہے کونسا شیطان ہے تو یہ اب بائبل میں ایک ہی شخصیت کو لانت کی گئی اور وہ کونسی شخصیت ہے گلتیوں بابتین آیت تیرہ میں مسیح جو ہمارے لئے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے اب اسلام کے مطابق شیطان لانتی ہے مسیحت کے مطابق یسو لانتی ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام دین اسلام ایک شیطان کی پدائش کا دن منائے کوئی آپ کی سمجھ میں آتا ہے کوئی آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ دین اسلام کیوں کر ایک شیطان کی پدائش کا دن منائے اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق قطاع فرمائے آبین